اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ویت اصد آج کا ہمارا پریکٹیکل انتہائی امپورٹنٹ جو کہ بلوگ ڈائیگرام کی مدد سے پریکٹیکل پرفارم کرنا ہے جیسے کہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ سنٹر پہ فیڈبیک آ رہے ہیں کہ بلوگ ڈائیگرام مل رہی ہے اور کافی دوست اس میں فیل ہو رہے ہیں تو مجھے کافی فیڈبیک ملے تھے یہ والی پکچر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دکھائی تھی جو کہ انکلئر تھی اور کافی دوستوں کے اسپیشلی ریاض سے کمنٹ آ رہے ہیں ایک سنٹر سے جس میں وہ فیل ہو رہے ہیں تو کل میرے پاس وہ ڈائیگرام ایکچول پریکٹیکل کی ڈائیگرام پہنچی ہے تو میرا فرض تھا میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں اس کو ایکسپلین کروں اور اس کے اکارڈنگلی پریکٹیکل کرواؤں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہر جگہ نہیں ہو رہا آلو وردہ سعودی عربیہ صرف ایک یا دو سنٹر میں ہو رہا ہے تو آئیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ضائع کیے ہوئے یہ ایکچول پریکٹیکل کی ڈائیگرام ہے جو کہ پرفارم کرنے کے لیے دی گئی ہے اس ڈائیگرام کو بلوک ڈائیگرام بھی کہتے ہیں اور یہ کوڈ سے اس کو اپریٹ یا بنایا جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں بلکل یہ جو پروفیشن مسمیچ والے ہیں ان کے لیے بلکل مشکل ہوگی سب سے پہلے آئیں آپ ڈائیگرام کو دیکھیں ان کے نام پڑھیں ٹو وے سوچ انٹرمیڈیئٹ سوچ سنگل سوچ اور ٹو وے سوچ صرف ہم نام پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پہچان ہو گئی کیا کیا ہے ٹو وے سوچ کی آپ دیکھیں اس کی دو ڈنڈیاں دو ٹانگیں یہ اس کی سیمبل ہے پھر آگے انٹرمیڈیئٹ دیکھیں اس کی چار ڈنڈیاں ہیں اور چار سیمبل ہے اس کی سنگل وے کی سنگل ڈنڈی ہے آپ دیکھیں نیچے نام بھی لکھا ہوا ہے اور اوپر آگے لاسٹ والا ٹو وے سوچ اس کی دو ڈنڈیاں ہیں اس کو ٹو وے مطلب ٹو وے راستہ کہتے ہیں ڈنڈی میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں آپ لوگ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو وے انٹرمیڈیئٹ سنگل سوچ مطلب یہ ایک کمبینیشن ڈرائنگ ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے نام پڑھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور لاسٹ والا یہ والا سپیئر بریکر اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا کچھ بھی نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے یہ سپیئر ہے مطلب یہ خالی ہے اوکے ہو گیا کچھ دوست اس پہ ساکٹ بنا کے ہیں ساکٹ پن مطلب یہ نہیں ہے یہ خالی ہے اوکے ہو گیا اب آئیں اوپر میں اوپر آپ کے لکھی ہوئے لیمپ 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 نام پڑھیں ٹھیک ہے جیسے پہلے اس کے بعد جائیں ان میں بیچ میں اس کے کوٹ دیکھیں سوچ اس کے ون ون اور لاسٹ والے ٹو وے سوچ کا ون ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ون 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 کس میں ہیں دو ٹو وے سوچ ہیں ایک انٹرمیڈیئٹ سوچ ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا ایک ہمارا کنیکشن ہے ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ سوچ یہ میں مارکنگ کر رہا ہوں ان تینوں کا کوڈ ون 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 ہے اوکے ون اس کا بھی ون ہے اور اس کا بھی ون ہے ٹھیک ہے اور اس کا کوڈ سنگل سوچ کا کیا ہے ٹو سہی ہے ون 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 اوکے ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ کا کوڈ ون ہے آپ بلب کے کوڈ دیکھیں اس کا کوڈ ون ہے اس کا ٹو ہے اس کا ٹو ہے ٹھیک ہے ابھی کوڈ وائز ہم نے بلب کنیک کرنے ہیں جیسے ٹو ہے ادھر سنگل وے سوچ سے دو بلب ہیں اوپر ہم نے دو کنیک کرنے ہیں اور ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ کے ساتھ ایک بلب ہے ون کے کوڈ والا ایک بلب ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ایک بلب کنیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرک ہے جس میں کافی سارے دوست تقریباً ڈیڑھ ہفتے سے مجھے فیڈبیک آ رہے ہیں پر میرے پاس ڈرائنگ نہیں تھی پچھلی ڈرائنگ میں میں نے ایکسپلین کرنے کوشش کی تھی پر وہ ایکزیکڈ ڈرائنگ نہیں تھی اس وجہ سے پراپر نہیں ہو سکا ٹھیک ہے یہ ٹو وے ویتھ انٹرمیڈیئٹ ہے یہ والا بلب چلے گا ایک بلب ٹھیک ہے اس کا کوڈ ون ہے اب تینوں والے ٹو وے سوچز کا اور انٹرمیڈیئٹ کا کوڈ دیکھیں ون ہے اس کا بھی ون ہے اس کا بھی ون ہے اوکے اب سنگل وے سوچ کا کوڈ ٹو ہے آپ اوپر اگر بلب دیکھیں گے تو دونوں بلب کا کوڈ ٹو ہے تو یہ دونوں بلب آپ کے چلیں گے ان کا کوڈ ٹو ہے تو یہ کس سے چلیں گے یہ سنگل وے سوچ سے تو امید ہے یہ ڈرائنگ آپ کو سمجھ جا گی میں ڈرائنگ سمجھنے پہ زیادہ غور دے رہا ہوں یہ اس کو بلاگ ڈائیگرام کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ون کوڈ ہے ون ایک دفعہ پھر دیکھیں ون ون ٹو وے ٹو وے ویت انٹر میڈیٹ میں آپ کو پتا ہے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں ٹو وے میں دو ٹو وے سوچ ہوتے ہیں ایک انٹر میڈیٹ ہوتا ہے ٹو وے ویت انٹر میڈیٹ اب یہاں یہ ڈرائنگ میں نے اپنے خود بنائی ہے یہ سیم ڈرائنگ ہے بلکل ٹھیک ہے اب یہ والا سپیئر ہے یہ سپیئر ہے ہو سکتا ہے ادھر اس طرح کا ساکٹ کا سمبل یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کو ملے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ساکٹ والا اس میں نہیں ہے میں کراس مار رہا ہوں ٹھیک ہے اگر ایسا سمبل آئے تو ساکٹ ہے باقی سمبل آپ پہچان لے ٹو وے کا انٹر میڈیٹ کا اور سنگل وے کا اور ٹو وے اگر ٹھیک ہے سمبل صرف پہچان لے صحیح ہے اوپر پھر کوڈ دیکھیں بلک کے یہ ان کے ساتھ کوڈ کے حساب سے ملک ٹو وے ویت انٹر میڈیٹ کے ساتھ دو بلک بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تین بھی ہو سکتے ہیں جیسے بھی جتنے کوڈ دیئے ہوئے جن جن کوڈ سے سوچ کے ساتھ آپ کو کوڈ میج کرنا ہے جیسے سنگل وے سوچ کے ساتھ ٹو ہے اوپر ٹو کے دو بلب ہے ملک ہمیں اس کے ساتھ دو بلب کنیک کرنے جو جو کوڈ والے ہیں اس کے ساتھ ایک ہے یہ بھی ایک کے ساتھ چل رہا ہے یہ انٹر میڈیٹ اور یہ ٹو وے سوچ بھی ایک کے ساتھ ایک بلب چل رہا ہے تین سوچ اس کے ساتھ تو امید ہے یہ کلیر ہو گیا ہوگا تھوڑا سا سمجھیں ذہن کو آپ اس میں لڑائیں کوڈ میچ کریں باقی ٹو وے سوچ ٹو وے انٹر میڈیٹ کی اتنی میں نے ویڈیو بنائی ہے ویسا بھی اس کو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ کتنی کیبلیں ہوتی ہیں نیوٹرل ڈلتی ہے وائر ڈلتی ہے ٹو وے کیسے کیا کیا کیبلیں ہوتی ہیں ٹو وے ویتھ انٹر میڈیٹ کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں یہ بلاک ڈائگرام ہے خود ہی کرنی ہے تو آئیں یہ سیٹ اپ میرے پاس بنا ہوا ہے پچھلی ویڈیو والا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ڈالنی ہے نیوٹرل کیبل یہ نیوٹرل کیبل آپ کی آ رہی ہے ایک بلب میں گئی ٹھیک ہے نیوٹرل کیبل آپ کی سب سے پہلے آئے گی جوائنٹ لگا کے تینوں بلبس میں آپ کی کامن چلی جائے گی ٹھیک ہے اس بلب میں چلی گئی پھر یہ لاسٹ میں اس بلب میں چلی گئی سب سے پہلے نیوٹرل کیبل اوپر سے آئے گی یہ لیفٹ میں اس بلب میں جا رہی ہے اوکے پھر ادھر رائٹ کی طرف یہ اوپر والے بلب میں جا رہی ہے یہ نیوٹرل کیبل ہے اوکے پھر یہ دوسرے لاسٹ بلب میں جا رہی ہے اوکے ہو گیا یہ چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں میں اس پر کیونکہ میں بنا ہوا ہے ڈیٹیل میں نہیں وہ ایکسپلین کر رہا ٹھیک ہے نا صرف ڈرائنگ پہ آپ لوگ دھیان دیں ڈرائنگ پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے دو کیبلیں جاتی ہیں ٹو وے کی کنیکشن کیسے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوئے ہیں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا ٹھیک ہے ڈرائنگ پہ فوکس کریں کوڈ کے حساب سے آئیں اب ون بے ون دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے نمبر ون والا ٹو وے سوچ ہے ٹھیک ہے ٹو وے سوچ یہ ہم نے کنیک کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسے کنیک کرتے ہیں ایک کامن ہوتا ہے اور ایل ون ایل ٹو ٹھیک ہے اس کی کنیکشن کیے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد جائیں پھر انٹرمیڈیٹ سوچ ہے اوکے انٹرمیڈیٹ سوچ کے بھی کنیکشن کیے ہوئے ہیں ایک طرف سے ٹو وے سوچ ایک ہے پھر دوسرے سرے سے ٹو وے سوچ نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹو وے سوچ نمبر ون ہو گیا پھر انٹرمیڈیٹ سوچ یہ آپس میں کنیکٹیڈ ہیں آپ کو پتہ ہے نہیں تو میں ویڈیو آپ دیکھ لیں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یہ سنگل وے سوچ کا ہے اس کو میں فیلال نہیں کنیک کر رہا سوچ میں نے رکھا ہوا ہے پہلے ہم ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ کریں گے یہ ہمارا ٹو وے سوچ نمبر ٹو ہے یہ آپس میں میں نے کنیک کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کا پروسیجر آپ لوگوں کو پتا ہے نہیں ہے تو ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ سوچ کی تین ویڈیوز میری ڈلی ہوئی ہیں آپ اس کو دیکھیں گے زبانی ذہن میں آپ کو یاد ہو جائے گی ان کی وائرنگ سب سے پہلے ہم کر رہے ہیں ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ آپ کنفیوز نہ ہوں جیسے یہ انٹرمیڈیئٹ سوچ ہے یہ خالی میں نے چھوڑا ہے فیلال یہ ٹو وے سوچ نمبر ٹو ہے سیم سیٹ اپ میں نے بنایا ہے ایس پر ڈرائنگ بلاک ڈائگرام کے اوکے اوکے ہو گیا صحیح ہے یہ ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ کی وائرنگ ہو گئی چلیں آگے چلتے ہیں ابھی ہم مین لائن یا فیز لائن کی وائر ڈالیں گے ایک پوائنٹ کنیک کریں گے جہاں پہ سنگل وے سوچ اور انٹرمیڈیئٹ سوچ کی جو لائن مین آتی ہے اس کو ہم کنیک کریں گے تو ابھی ہم مین لائن ڈال رہے ہیں تو سب لوگ اس میں کنفیوز بھی نہ ہوں ہر سنٹر پہ نہیں ہو رہا یہ ریاد کا ایک سنٹر ہے ایک یا دو سنٹر تو اس میں یہ بلوگ ڈائیگرام دی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لائن ڈالی ہے اگلی لائن میں ٹو وے سوچ نمبر اسی پوائنٹ سے ڈال دیئے ٹو وے سوچ نمبر ٹو میں اوکے ہو گیا اس کو سٹرپنگ کر کے میں اس کا پوائنٹ کنیک کر دوں گا آپ کو پتہ ہے سنگل وے سوچ میں ایک مین لائن آتی ہے اور ٹو وے سوچ میں بھی ایک مین لائن آتی ہے ہم دونوں کو ادھر کامن کر دیں گے ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میری اسی طریقے سے تھی میرے خیال میں سیکنڈ لاس تھی یا لاسٹ والی تھی تو وہ بھی اسی طریقے سے تھی پر اس میں سنگل وے سوچ کے ساتھ ایک بٹن تھا ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ کے ساتھ دو تھے یہ اس کے اپوزٹ ہے اوکے اس کو اچھے سے ہم ٹائٹ کر دیں گے اب دوسرا ادھر کامن میں چلا جائے گا ٹو وے سوچ میں ٹو وے سوچ ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ آپ لوگ کو تو ابھی رٹ گیا ہوگا تین سے چار ویڈیوز میں نے آلریڈی اس پہ بنای ہوئی ہیں تو ضروری نہیں ہے ہر دفعہ آپ لوگ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے ان کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں کتنی کیبلیں جاتی ہیں اچھا اب دوسرے سوچ سے ٹو وے سوچ سے ہم ایک بلب میں کیبل جاتی ہیں یہ آپ لوگ کو پتا ہے ایک میں پاور آتی ہے ایک جو ہے اس کا آؤٹ نکل کے بلب میں جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بلب والی ہم کنیک کر رہے ہیں دوسرے میں ہم نے مین پاور کنیک کر دی ہے یہ ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ ہے یا ٹو وے کا بھی سیم پروسیجر ہوتا ہے انٹرمیڈیئٹ صرف وہ ہوتا ہے کنیکٹنگ ہوتا ہے بیچ میں اس میں چار گبلیں ہوتی ہیں وہ دونوں کے ٹو وے سوچ کی دو دو گبلیں آ جاتی ہیں اوکے ہو گیا ابھی ہمارا ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب میں اس کو اپریٹ کر کے دکھا رہا ہوں آپ لوگ کو ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ اوکے صحیح ہے یہ اپریٹ کر رہا ہے میں مکس نہیں کر رہا ایک کنیکشن یہ تھا ہمارا ٹو وے ویت انٹرمیڈیئٹ اس کے ساتھ ایک بلب تھا اس پر بلاک ڈائیگرام اور بلاک ڈائیگرام کی کوڈنگ کے حساب سے ون نمبر کی کوڈنگ ابھی آگے جائیں یہ سنگل وے سوچ جس کا کوڈ نمبر ٹو ہے اس کے ساتھ اوپر دو بلب لگے ہوئے دو نمبر کے کوڈ سے تو سوچ سے میں بلب میں دونوں میں وائر ڈالوں گا سوچ کی پاور آلریڈی لگائی ہوئی ہے جس سے انٹرمیڈیئٹ کی پاور ہم نے لگائی تھی یا اس کو شارٹ کر کے اس سے بھیجاتا جوائنٹ کر کے دونوں بلب میں کیبلیں ڈال دوں گا سنگل وے سوچ کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے وائرنگ سمجھے ہوئے صرف ڈرائنگ کو سمجھیں ڈرائنگ کو پڑھنا سیکھیں یہ بلاک ڈائیگرام ہے یہ تھوڑی مشکل ہے یہ ڈیجیٹل لینگویج میں یوز ہوتی ہے تو یہ ایک سنٹر ہیں وہاں پہ کروا رہے ہیں تو لوگوں کو کافی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی تقریباً چار سے پانچ دوستوں نے بتایا ہے مجھے اس کا فیڈبیک پہلے دیا تھا ایکزیک ڈرائنگ نہیں تھی تو کل ایک بھائی نے ڈرائنگ دی ہے تو آج میں بنا رہا ہوں اس پہ میں فوکس کر رہا ہوں مین ڈرائنگ پہ اچھا یہ دیکھیں دوسرے پوائنٹ سے دونوں اس کے بلب میں جا رہے ہیں دونوں میں ایک اس میں ایک اس میں ٹھیک ہے بلب کی طرف کنیک کر کے پھر ہم اس کو آن کریں گے ہوکے ہو گیا صرف ڈرائنگ کو پڑھنا سیکھ لیں بلوک کو پڑھنا سیکھیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ چینج جائے ایکزیکٹ نہ آئے صرف آپ نے دینا کوڈ پہچاننا ہے سوچ کا کونسا ہے اور بلب کا کوڈ کونسا ہے کونسا کس سے کنیکٹ ہے دوسرا سوچ کے جو سمبل بنے ہوئے ہیں ان سمبلز کو پہچاننا ہے یہ ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ابھی ریٹی ہے سنگل وے سوچ سے دو بلب چل رہے ہیں اور ٹو وے ویٹ انٹرمیڈیٹ سے ایک بلب چل رہا ہے اس پر دس بلوک ڈائیگرام ٹھیک ہے نا یہ اس کا کوڈ ہے ایسے دے رہے ہیں اور اس کو ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے باقی آپ لوگ کو وائرنگ آتی ہے صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے کونسا کس سے آپریٹ ہونا ہے اس پر کوڈنگ ٹھیک ہے اگر کوڈنگ نہ بھی ہو آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں پر وہ بتاتے نہیں ہیں جو اسپیشلی وہ سنٹر ہے تو آپ نے خود کرنا ہے پر پوچھ لیا کریں بہتر ہے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ پوچھ لیا کریں شاید کوئی بتا بھی دے برحال آپ دیکھیں ایزی ہے صرف ایک ٹرک دی ہوئی ہے سوچ کو پہچاننا ہے کوڈ کے حساب سے بلب کنیک کرنا ہے بلب کنیکٹنگ کا وائرنگ کا آپ لوگ کو آلریڈی آئیڈیا ہے آپ لوگ نئے نہیں ہیں تو اس میں ٹو وے ویٹ انٹر میڈیٹ ٹو وے کی کافی ساری چار پانچ ویڈیوز ہیں تو اس میں سے آپ لوگ آئیڈیا لے سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اپنی جو وائرنگ والی ڈرائنگیں ہیں کوشش کریں ان کو ذہنوں میں اپنے سما لیں ٹھیک ہے نا ضروری نہیں ہے ہر وقت ہر وائر آپ کے سامنے ہو اسٹیپ وائز کریں بعض وقت ایسے بھی آ جاتا ہے تو امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ آپ لوگ کو ہیلپ کرے گی تو انشاءاللہ جو فیل ہوئے ہیں نیکس ٹائم اگر اسی سنٹر میں ان کا سنٹر پڑتا ہے تو ان کے لئے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ